دوہزار سات کے بعد پہلی مرتبہ سہوت افریکن ٹیم پاکستانی سرزمین پر کرکٹ کھیلنے کراچی پہنچ چکی ہے اگر ہم دوہزار سات میں ہونے والی سیریز کی بات کریں تو پاکستانی ٹیم کو ٹیسٹ اور اوڈی اے دونوں سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن جناب دوہزار سات اور دوہزار اکیس کی ٹیمز میں بہت سارا فرق آ چکا ہے شاید ہی کوئی ایک دو شازو ناظر پلیئر جو کہ اس سیریز میں بھی کھیل رہا تھا اور اس سیریز میں بھی ہمیں کھیلتا ہوا نظر آئے اگر ہم اس سیریز کی بات کریں تو پچیز بہت زیادہ کروشل رول ادا کریں گی کیونکہ پاکستانی ٹیم بلکل نہیں چاہے گی کہ سعود افریکن ٹیم کو اس کی سٹیندھ کے اوپر کلائے جائے ہم جانتے ہیں کہ سعود افریکن ٹیم کی جو اصل سٹیندھ ہے وہ اس کی فاسٹ بولنگ ہے اس لئے پاکستانی ٹیم یہ چاہے گی کہ سپین بولنگ ٹریکس بنائے جائیں تاکہ سعود افریکن بیٹسمنوں کو سپین کے بولنگ جال میں پھنسایا جا سکے اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ سعود افریکن ٹیم کے پاس کوئی کوالٹی سپینر موجود نہیں ہے دوسری جانب پاکستانی ٹیم کے پاس یاسر شاہ موجود ہیں جو کہ ان کنڈیشنز میں کافی زیادہ لیتل ثابت ہو سکتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت سردی کا موسم ہے اور اس موسم میں اس طرح سے ٹو دا ہوپ ایک ٹریک تیار کرنا تھوڑا سا مشکل بھی ہو سکتا ہے تو یہ دیکھنا ہو گیا گراؤنڈ سٹاف کس طرح اس چیلنج پر پورا اترتا ہے 20 جنوری سے کراچی میں پہلے ٹیسٹ میں ایسے سیریس کا باقادہ آغاز ہونے جا رہا ہے لیکن یہ سیریس پاکستانی ٹیم کے لیے کسی بھی صورت حسان ثابت ہونے والی نہیں ہے ایک لمبا عرصہ ہو گیا کہ پاکستان کی جانب سے فینس کو کوئی اچھی پرفارمس دیکھنے کو ملی ہو پوری کی پوری ٹیم مینجمنٹ اس وقت انڈر پریشر ہے کیونکہ وے ٹورز کے اوپر پاکستانی ٹیم کے پرفارمس بہت زیادہ بری ہے ایک کافی عرصہ ہو گیا کہ پاکستان ٹیم نے کسی بڑی ٹیم کے خلاف کوئی سیریس جیتی ہو ابھی حالیہ ریسنٹی نیوزی لینڈ سیریس میں بھی جس طرح پاکستانی ٹیم نے پرفارمس پیش کی وہ کسی بھی صورت میں قابلے قبول نہیں ہیں اور یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید یہ سیریس اس منجمنٹ کے لیے آخری سیریس ہو اور اگر اس سیریس میں بھی نتائج اچھے نہ ہے تو میں بھی ہمیں اس سیریس کے بعد جو منجمنٹ ہے اس کے اندر تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں میں بھی ہمیں نئے کوش دیکھنے کو مل سکتے ہیں برحال یہ سیریس پر ڈبینڈ کرتا ہے کہ ٹیم منجمنٹ کس طرح کے نتائج پر ڈیوز کرتی ہے بابر آزم کے لیے یہ سیریس بھی ایک چیلنج ہوگی کیونکہ ایزا کیپٹن ان کی یہ پہلی سیریس ہونے والی ہے اور پہلی ہی سیریس انہیں ہوم گراؤنڈ پر کھیلنے کو ملے گی اور سامنے ساؤتھ افریقین جیسی سٹرونگ اپوزیشن ہوگی اس سیریس کے لیے پاکستانی سکوارڈ کا لان کر دیا گیا ہے اور نائن انکیپ پلیئر اس مرتبہ ہمیں سیریس میں پاکستانی ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے شان مسود کو ان کی پیہ در پیہ خراب پرفارمسیز کے وجہ سے ٹیم سے ڈراب کر دیا گیا ہے لیکن ایک نیا چیلنج ہوگا ٹیم منجمنٹ کے لیے وہ یہ ہوگا کہ وہ ایزا اوپننگ پیئر آبدالی کے ساتھ کس پلیئر کو بیٹھتے ہیں اگر ہم میڈل آرٹر کے بات کریں تو اس کی حالت بھی بہت تشویشناک ہے اور یہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک لمبے عرصے سے دو تین اننگز کے بعد کوئی ایک پلیئر اچھا پرفارم کر جاتا ہے اور پھر دو تین اننگز کا ایک وقفہ پڑ جاتا ہے کنسسٹینسی نہیں ہے کسی بھی میڈل آرٹر کے پلیئر میں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی ٹیم ایک زمانے میں نمبر ون رینگ تھی ٹیسٹ کریکٹ کے اندر اور آج وہی پاکستانی ٹیم ساتھویں نمبر پہ پہنچ چکی ہے پاکستانی ٹیم کا ہمیشہ سے جو ایک سٹرونگ پوائنٹ رہا ہے وہ اس کا بولنگ اٹیک رہا ہے لیکن کچھ عرصہ سے پاکستان کا بولنگ اٹیک بھی اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہا اور یہی وجہ ہے کہ ایک وقت میں پاکستانی ٹیم کا میچ مینہ رہنے والا محمد عباس اس ٹور سے انہیں ڈراب کر دیا گیا کیونکہ نوزی لینڈ سیریز میں ہم نے دیکھا تھا کیونکہ ان کی پیس میں کافی زیادہ گراوٹ دیکھنے کو ملی تھی جس کی وجہ سے ان کی جو ایک لمبی لمبی سونگ ہوتی تھی بال وہ بھی کام نہیں آرہی تھی کیونکہ ان کی پیس بہت زیادہ کام تھی سو یہ کچھ چیلنجز ہیں جو اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستانی ٹیم مینجمنٹ ان چیلنجز کے ساتھ کس طرح کوب اپ کرتی ہے اگر پاکستانی ٹیم اس سیریز میں سعود افریکن ٹیم کو تف ٹائم دینا چاہتی ہے تو انہیں اپنی فیلڈنگ پر ضرور فوکس کرنا ہوگا کیونکہ فیلڈنگ ڈپارٹمنٹ کبھی پاکستان کا سٹرونگ پوائنٹ نہیں رہا حالیہ سیریز میں ہمیں نیوزی لینڈ کے خلاف ایک خراب فیلڈنگ پرفارمس دیکھنے کو ملی جس کے نتیجے ہمارے سامنے ہی ہیں سلیپ کارڈن میں بہت زیادہ کیچز ڈراؤپ کیے گئے جس کے بعد تمام بولرز کی میند رائے گاں ہو جاتی ہے پہلے ہی شہداب خان کی شکل میں ایک اچھا فیلڈر پاکستانی ٹیم میں اس وقت موجود نہیں ہے شہداب خانی سیریز میں انجری کی بنا پر انہیں اسکوارڈ میں شامل نہیں کیا گیا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہارس سوہل بھی ایک لمبے عرصے سے انجری سے جوج رہے ہیں اسی خراب انجری کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کے اندر بھی وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے ورلڈ کپ کے ہم نے اندر دیکھا تھا ان کے جانب سے ایک کلاس کی بیٹنگ ایننگز ہمیں دیکھنے کو ملی تھی ایک دو لیکن وہ والی کلاس ہمیں اس نیوزی لینڈ کی سیریز میں دیکھنے کو نہ مل سکی اور تمام کی تمام رتبہ وہ ہمیں سلیپ کارڈن میں کیچ اوٹ ہوتا ہوئے دکھائی گئی گئے جس کی وجہ سے وہ پورے کا پورے فٹن ہی نظر آ رہے تھا انہیں اس ٹیم سے ڈراب کر دیا گیا ایک بہت ہی زیادہ انٹرسنگ سیریز ہونے جاری ہے دونوں ٹیمز کے درمیان فینز امید کر رہے ہوگے انہیں ایک ایک ایکشن پیکٹ سیریز دیکھنے کو مل سکے پاکستانی ٹیم اپنے ہوم گراؤن پر کھیلی ہے یقین ان وہ اس ایڈوانٹیج کو ویل کرنا چاہتی ہوگی اگر ہم پاکستان میں کرکٹ کی بہالی کے پروسپیکٹ کو ڈسکس کریں تو یہ سیریز بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرنے والی ہے کیونکہ جو ہمیشہ ماضی میں ایک پوائنٹ اٹھایا جاتا تھا کہ کوئی سی بھی بڑی ٹیم نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا تھا تو فائنلی سوف دفٹیکن جیسی بڑی ٹیم نے بھی پاکستان کا دورہ کر لیا اور جس طرح سے پورے کا پورا پی اے سل کا انعقاد پاکستان میں کروایا گیا پچھلی کہیں سیریز کامیاب کروائیں گئی یہ شو کرواتا ہے کہ پاکستان کے اب حالات اس طرح کے نہیں رہے اور پاکستانی کمپلیٹلی اے سیف کنٹری ٹو پلے کرکڑ اور ہم فیوچر میں سیریز گیا انشاءاللہ آئی سی سی ایونٹس بھی پاکستان کے اندر ہوتا ہوا دیکھیں گے